آپ کی تعاون سے ایک ذاتی انیشیئٹی اوپر ذاتی دورے پر مصر گیا دو ہفتے میں وہاں رہا اور اس میں میں آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں سینٹ سیکنٹری ایٹ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور میرے دورے کا مقصد یہ تھا کہ میں غزہ بارڈر رفاہ کراسنگ تک جاؤں اور ممکن ہو تو میں غزہ بھی جا سکوں تاکہ ازارے ہمدردی ازاری اکجہتی کروں پاکستانی قوم کی طرف سے اور ان کے ساتھ ان کے حوصلہ بڑھاؤں لیکن میں غزہ بارڈر تک تو ج جا سکا پراپر بارڈر تک تو نہیں جا سکا اس کے قریب جا سکا لیکن غزہ میں مجھے داخل ہونے کی اجازت نہیں مل سکی میسٹر چیرمن میں جب مصر گیا تو میں تھوڑی سی اس کا تذکرہ کروں گا اور پھر جو اس وقت صورتحال ہے خصوصا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر توجہ دلانا چاہتا ہوں وزیر خارجہ کی عالم عرب میں بدقسمتی سے کوئی جمہوری حکومتیں نہیں ہیں اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو صرف اپنے ڈینٹس کے سامنے مو کھولن کی اجازت نہیں ہے تو میں تقریباً دو جمعے رہا وہاں اور کسی جگہ پہ میں نے کوئی جلسہ کوئی جلوس کوئی مظاہرہ جو کہ یورپ میں ہو رہے ہیں مغرب میں ہو رہے ہیں وہ میں نے وہاں نہیں دیکھے صرف مساجد کے اندر جہری نمازوں میں کونوتی نازلہ پر مصر کے عوام جو ہیں وہ اس وقت گزارہ کر رہے ہیں میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جو ایمبیسیڈر ہیں ساجد بلال صاحب ان کا شکریہ ادا کروں وہ ایک بہت اہم محاص پر بہت اہم موقع پر بہت ٹیلنٹ� انداز سے کوشش کر رہی ہے اور نہیں کی کوششوں سے یونائٹیڈ نیشن کی جو وہاں پہ انروا یونائٹیڈ نیشن ریلیف ورکس ایجنسی پر فلسطینی ریفیوجیز ان کی چیپ سے میری ملاقات ہوئی ایجیپشن ریٹ کریسن کے چیپ سے ان کے آفس میں میری ملاقات ہوئی اور بڑی قیمتی معلومات مجھے ان سے ملی میں سہرائی سینا میں رہا کچھ دنوں کیلئے اور رفا کراسنگ کے قریب بھی گیا اور وہاں پہ پیسے تو قیمت نوادرات ہیں لیکن میں ظ ہن میں وہی چیزیں تھی تو میں صرف وہاں پہ کوہی تور پہ جا سکا سہرائی سینا میں اور وہاں جمعہ کے دن میں گیا اور جمعہ کے دن تقریباً یہ چھے کلومیٹر کی چڑھائی پہ وہ جگہ ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے چاریس دن اور چاریس راتیں گزاری تھی تو وہاں میں نے سورہ کہا پڑھی اور دعائیں کی پاکستان کے لیے بھی غزہ کے لیے بھی لیکن باقی جو رفا کراسنگ تک اس تک مجھے نہیں مل سکی مسئل چیرمن ایک چیز یہ ہوئی وہا کہ جب میں وہاں پہ تھا تو رفا کراسنگ کے قریب انہوں نے ایک ایر سٹریپ بنایا ہے العریش سے آگے اور وہاں پہ پاکستان کا ایک جہاز آیا سامان کا نوے ٹھن کا سامان وہ میں نے ریسیو کیا میرے ساتھ ڈیپٹی ایمبیسیڈر بھی تھے اور پاکستانی قوم کی طرف سے پاکستانی حکومت کی طرف سے پاکستانی ریاست کی طرف سے اور وہ ہم نے ایجپشن ریٹ کریسن کے حوالے کیا کہ وہ اسے غزہ پہنچا سکے مجھے جان کے دکھ ہوا کہ کوئی بھی سامان ج تو غزہ جا رہا ہے وہ پہلے اسرائیل جاتا ہے اسرائیل اس کی سکیننگ کرتا ہے اسرائیل اس کی چیکنگ کرتا ہے اور جب وہ منظوری دیتا ہے تو واپس رفا کراسنگ آ کر پھر غزہ جا سکتا ہے مجھے ایجپشن ریٹ کریسنٹ نے بھی اور یونائٹڈ نیشن کے چیپ وہاں اس نے بھی بتایا کہ کیمیکلز اور ایسے سرجیکل آلات جس میں لوہا ہوتا ہے وہ بھی اسرائیل جانے کی اجازت نہیں دیتا تو یہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ پوری اوائی سی پوری مسلم ورڈ اور وہ اسرائیل کی اجازت کے بغیر اپنی مظلوم بائیوں کیلئے ایک گونٹ پانی بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں بہت افسوسناک صورتحال ہے جو غزہ کی صورتحال ہے ایک تو جو سامنے آ رہی ہے جس کو یونائٹڈ نیشن نے ہیل آنڈ ارت کہا ہے اور غزہ کے ہاسپیٹرز کو گریویارڈ آب دی چیلڈرن جو ہے وہ قرار دیا ہے اور گزشتہ دن حفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دس منٹ میں غزہ کے اندر ایک فلسطینی بچہ جو ہے وہ قتل ہو رہا ہے مسٹر چیرمند یہ آداد شمار جو ریسنٹ لی ہے کہ اس وقت تقریباً سات ہزار لوگ جو ہیں وہ ملوے کے نیچے ہیں یعنی یہ جو یونائٹڈ نیشن بتا رہی ہے اور تقریباً چہ ہزار بچے قتل ہوئے ہیں تقریباً چار ہزار خواتین عزت ماپ خواتین قتل ہوئے ہیں اور تقریباً پانچ ہزار مرد جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں دو سو پانچ میڈیکل سٹاف جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں اور چون سٹھ جرنلسٹ جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں اور پینتیس میں سے چھپیس جو ہسپیٹرز ہیں وہ تقریبا دباہ ہو چکے ہیں